اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر گئے تو وہاں پر چالیس دن ٹھیرے اور انہیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا اس وقت اللہ رب العزت نے ستر ہزار پردوں میں سے تزلی ڈالی اس کے بابزود کوہی تور چل کر سرمے کی طرح ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے ان کو نہ آگ لگی اور نہ ہی موت آئی کیونکہ استطاعات میں فرق تھا آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی اور تزلیات کو قبول کرنے کی ساہر تھی اور اس پہاڑ کے اندر سہار نہیں تھی اس لئے وہ جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صرف بہوشی کیسی خیفیت ہوئی تفسیر در منصور میں لکھا بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے قلام کیا تو چالیس دن تک ٹھیرے رہے اس کے بعد کوئی بھی ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا اگر کوئی دیکھتا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کو موت آ جاتی اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے حتیٰ کہ ان کی بی بی بھی ان کے چہرے کو دیکھنے کے لئے ترستی تھی اور وہ انہیں دیکھنے نہیں دیتے تھے اس لئے ان کی آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد دیکھنے بالا ان کے حسن کی تاب نہ لگا کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا سبحان اللہ جس نے پروردگار کے حسن اور جمال کو ستر ہزار پردوں میں دیکھا اس کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ گیا کہ مخلوق اس کا بھی دیدار کرنے کی سہار نہیں رکھتی تھی آمین ناظرین ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ